بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے ذین میں کوئی محارتہ ہے لیکن چکہ ہماری روایتی جو طریقہ تعلیم ہیں جب ہم پڑھ کے نکلتے ہوں اور جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بنیادی محارتیں تھی جو ہمیں آنا ضرورت تھی اس بیسٹ آن مرحبا اپرس ایسپ بیرینس بیوریم ایک بھی انجام خوش میں بھی انجام اضافé but these are the basic what I think is important in the life being Muslim یہ ہے کہ آپ کو اپنے دین سے متعلق جو بنیادی عقائد ہیں ان کا پتہ ہونا عبادات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ اسے متعلق جانکاری ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ہماری جو اسلامی خلقیات ہیں کے معاملات کے ساتھ ان کا بھی علم ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ میں بات کروں گا کہ جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایشو ہیں جو منی ریلیٹڈ ہوتے ہیں فینیس ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا اسلام ایک پرسنف فینیس آپ اسے کہنے اسے متعلق بھی جاننا بہت ضروری ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا بجٹ کیسے بنا سکتے ہیں ہماری جو نیٹ بکٹس ہے وہ کون سی ہیں اور کون سے وہ لگزری چیزیں ہیں جو ہم میں اسے کہتا ہوں یعنی اینیٹ بکٹس اینڈ وانٹ بکٹس جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ خریدیں لگزری آئیٹم جیسے کپڑے اور یہ نئے جوتے اور ایسی چیزیں اور بنیادی جو جارگنز ہوتی ہیں بینکنگ کی کہ سیون اکاؤنٹس کے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹس کیا ہوتا ہے جائنٹ اکاؤنٹ کیا ہے اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں اس کے علاوہ انویسمنٹ کیا ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے ایکویٹی کیا ہے فکسٹ ایسیڈ کیسے ہیں کرنٹ ایسیڈ کیا ہوتے ہیں اور ایکویٹی کیا ہے اور کوئی لیکوڈ ایسیڈ کیا ہیں جیسے گولڈ ہوتا ہے اور کرنسی کیا چیز ہوتی ہے اور جو خاص کر آج کل کرپٹو کرنسی ہے وہ کیا ہے اور یہ کیسے آئی ہے بارٹ سے لے کے کرپٹو کرنسی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جاننا بہت ضروری ہے اور بچوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ سیونگ کیسے کریں گے اگر آپ نے چیریٹی بھی کرنی ہے تو آپ کتنی چیریٹی کریں اور آپ چیریٹی بکٹو بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ اپنا 10% جو ہے اللہ کی راویں دے چیز جائیں لیکن ان چیزوں کا معلومات ہونا ہے یعنی دین کا سیکھنا اور پھر فینیس جو پرسنل فینیس ہے میں دوسرے فینیس کے لیے بات کر رہا جو ایک پروفیشنل اکاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ میں نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ ہمیں ڈے ٹو ڈے گھر میں چھوٹے چھوٹے جو مینٹینس ٹاسک ہوتے ہیں یعنی ہوم مینٹینس یا ریپیر آپ کہہ لیں بیسک جو ہوم ریپیر ہے اس سے متعلق ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ چھوٹے موٹا الیکٹر کا کام یا پلمنگ کا کام ہیں وہ آپ کو آنا چاہیے اس میں سیفٹی بہت ضروری ہے you have to learn that اور اس کے علاوہ جو بیسک ہوم اپلینسز ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسے ریپیر کر لیں لیکن یہ evaluating لیکن اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے ان کو کیلین کیسے کرنا ہوتا ہے یہ Impossible اس میں ایک چیز میں آنے چاہیے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹ لیست آپ کو بیسک جو کار ہی یا گاڑی ہے اس کی مینٹینس سے مطلق پتا ہونا چاہیے کبائل وغیر آپ نے چین کرنا یا فلٹر چین کرنا ہوتا ہے یا ٹائر چین کرنا ہوتا ہے یا اور بھی جو بنیادی مینٹینس کی چیزیں ہوتی ہیں کار سے متعلق وہ بھی جاننا بہت ضروری ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو میں ایڈ کروں گا اپنے پسر ایکسپیرینس سے وہ ہے کوڈنگ ہر ایک بچے کو بے شک وہ پروفیشنل پروکرائمر نہ بھی ہو کمپیٹرز کا لیکن اسے کوڈنگ کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ کمپیٹر کی جو یہ مشین ہوتی ہے اس کی زبان مشین لینگویج ہوتی ہے جو 0101 ہوتی ہے اور ہم ہیومن جو سمجھتے ہیں ہماری الگ زبان ہوتی ہیں تو جب بھی ہمیں کمپیٹر سے بات کرتے ہیں تو درمیان میں ایک زبان ایسی ہوتی ہے کوڈنگ جو جس کو پھر کمپیٹر جو ہے اس زبان کو اپنی مشینی لینگویج میں تفتیل کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جیسے لوجیکل ہوتی ہیں جیسے لوپس ہیں یا کنڈیشنز ہیں جو آپ اپلائے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوڈنگ کا بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ زندگی میں جو لاجکس ہیں خاص کا ڈسین ویکنگ پروسس جو ہوتی ہے اس میں بہت کام آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوڈنگ کی بیسک جمعارت ہے یہ نہیں کہ وہ پروفیشنل پروکرائمر ہو لیکن اسے اٹلیس کوڈنگ کا پتا ہونا چاہیے جیسے سکریچ کو یوز کرتے ہو اس کے علاوہ ہر ایک جو بچہ ہے اس کو بیسک کوکنگ سکل ضرورنا ہے چاہیے صرف انڈے پرانے تک نہ ہو اس کے علاوہ بھی ہونے چاہیے اور کوکنگ کے ساتھ ساتھ خاص کر آج کل آپ کو ہلڈی فوڈز اور جنگ فوڈز سے مطلق اور ان چیزوں کا پتا ہو کونسے کاربو ہائیڈریٹس ہیں اٹلیس پروٹینز ہیں کیا ہم ہلڈی جو ہے وہ بریک فاسٹ لے رہے ہیں اور ہمیں کتنی کالیریز ہیں جو ہمیں باند کرنی تو کتنے ضرورت ہوتی ہیں انڈیس جو بیسک فوڈز کا نالج ہے اور فوڈز سیفٹی ہے اس سے مطلق ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ سیلف ڈیفنس ہے اس کی بنیادی جو مہارتیں ہیں وہ ہر ایک بچے کو آنے چاہیے اسے سیکھنی چاہیے ہر ایک بندے کو بہت ضروری ہیں اپنی جو آپ کی روایت تعلیم اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو عام ہے اس کا یوز تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس فسیلیٹی ہے تو بے شک آپ وہ بھی سکھیں لیکن جو بیسک ڈیفنس سکل ہیں وہ آنے چاہیے اس کے لئے جو آپ کی سروائیول سکلز ہیں وہ آپ کے لئے بھی جاننا بہت ضروری ہے اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی اگر ہو جاتی سیچویشن آ جاتی ہے جیسے میں نے اس سے پہلے پورکاسٹ میں بتایا کہ آپ کئی برفباری میں پہچ جاتے ہیں یا کوئی طوفان آ جاتا ہے یا کوئی زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے ہنگامی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو آپ کو کیسے سروائیول کرنا ہے اور بیسک کون سی محادتیں خاص کرس حوالے سے وہ بھی سکھنا بہت ضروری ہے یہ تھی میرے خیال میں جو میں میری مختصر سی لسٹ تھی مارتوں کے حوالے سے یہ تھی اس میں آپ ایڈ بھی کی جا سکتی ہیں لیکن ضرور نہیں کہ یہی والیوں اور بھی ہو سکتے ہیں جو لائف میں آپ کو پیش آ سکتی ہیں سیچویشنز اور ہر ایک انوائرمنٹ یا حالات سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں تو میرے خیال میں یہ ہر ایک کا جانا بہت ضروری تھا میری پورکاست سننے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ملیں گے اگلی اپری سیڈ میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ایک چودی واجی اور اس کے علاوہ آپ مجھے ویسک کر سکتے ہیں میری ویب سائٹ پہ امواجدخان ڈاکنام پورکاست سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی